گوہ پلیس کی ٹیم چار دنوں تک حسار میں جانچ پڑتال کرنے کے بعد آج گرو گرام پہنچ رہی ہے اور پلیس نے سنالی فوگارٹ کے رشتہ داروں کو بھی گرو گرام پہنچنے کو کہا ہے تاکہ ان کے سامنے سنالی فوگارٹ کا فلیٹ کھولا جا سکے اس وقت سنالی فوگارٹ کے جی جا آمن پنیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پلیس نے آپ کو کتنے بجے گرو گرام پہنچنے کے لئے کہا ہے پلیس نے میرے دیٹھ دو بجے گرو گرام پہنچنے کے لئے کہا ہے کتنے سدسے وہاں پہ جا رہے ہیں پریوار کے کون کون جا رہے ہیں وہاں پر لیشن میں تو میں جا رہا ہوں رنکو ڈاکا جا رہے ہیں مونیندر فوگارٹ جا رہے ہیں اور تین چارنے لوگ اور جا رہے ہیں اچھا اب کلا آپ مکہ منتری سے ملنے گئے تھے مولاکات ہو پائی نہیں مکہ منتری سے مولاکات نہیں ہو پائی وہ جرکپور کے پاس میں جو فلائی اور ہے اس پر نیا برن رہے ہیں اس پر بہت بینکر جا رہا تھا ہم لوگ دو گھنٹے وہاں پہ فسی رہے ہیں تو ہمارا فیروں کے پاس میسیج ہم نے پوچھا دیا تھا بھائی ریکویسٹ بھائی ہم لوگ ایٹ پریجنٹ چندگڑ میں ہیں لیکن جام کے بجے سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو انہوں نے آگے جیپ نیڈا جی کو بول دیا تھا بھائی پریوار سی بی آئی مانگ کے لیے دوبارہ آ رہا ہوا ہے چندگڑ میں اندر ہے تو انہوں نے آسواسن دیا بھی سی بی آئی جانچ شروع ہو جائے کیا پریوار اب اس ماملے پر سی بی آئی کی جانچ کے لیے نیالے کا درباجہ بھی کھٹکٹانی کی سوچ رہا ہے ہنجی ہنجی اب ہم لوگوں کا پریوار کا رشتہ داروں کا اور سبھی لوگوں کا ایسی طرف دیانہ بھی کیسے نہ کیسے اس کیس کو سی بی آئی کو انڈور کیا جائے چار دنوں تک سی بی آئی کی جانچ کی مانگ آپ پچھلے سے کرتے آ رہے ہیں اور چار دنوں تک جو گوہ پولیس کی حسار میں رہی دو دو بار کبھی فارم ہاؤس کبھی سنتنگر کے گھر پہ گئی آپ یہ چار دنوں کا جب پولیس کی چھاند بھی انتی اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں حسار تو دیکھو میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا بھرپلی یہاں تو ایسا کوئی کلو آپ کو نہیں ملیا جو مدر سے سنبندیت ہوگا کیونکہ مین کریمیل آپ کے پاس بیٹھا ہے ایویڈنس گوہ پولیس کے پاس تھے جو کہ ایف آئی آر تین دن کے بعد وہ لوگ کر رہے ہیں تو ایویڈنس تو وہاں تھے یہاں تو ٹھیک ہے بھئی وہ اپنے ڈو ٹکنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ اچھا کوپریٹ کیا اور ہم نے ان کے جو فرمیلٹیز تھے وہ ساری کروائی آپ گوہ پولیس کی جانچ سے سہمت نہیں ہے آپ اس پر بھی سپاس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے بندو وار بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کارن ہیں جس کو لے کر آپ کو گوہ پولیس کی جانچ سے اس پر یقین نہیں ہے دیکھو سٹارٹنگ میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس میسیج آتا ہے جس میں یہ گوہ پولیس بولتی بھئی ہٹ فیل ہو گیا ہے نورمل بات ہے ڈیڈ بوڈی کو دیکھنے کے بعد میں کوئی بھی بتا سکتا ہے بھئی یہ ہٹ فیل نہیں ہے کیونکہ ان کا سارا چہرہ کان ناک سبھی بلکل بلو ہو چکے تھے پنچنگیں ان کی بوڈی کی اوپر نشان تھے تو اس کو آپ ہٹ فیل کیسے بتا سکتے ہو سب سے پہلے یہیں سے کلیر ہو جاتا ہے بھئی یہ ہٹ فیل نہیں مرڈر ہے اس کے بعد میں پھر تین دن بعد میں ایف آئی ارلوز ہوتی ہے تو ایویڈنس مٹانے کا ایک کام کریے گو پولیس تو اس کے بعد میں پھر وہ ایک ڈرگس کے اوپرے اینگل کو گمارے ہیں بھئی اکیلی سنالی ہی کیوں مری ڈرگس سے سدھیر سانگوان کیوں نہیں مراسات میں اگر ڈرگس تھا یا ہے یا جو بھی ہے سدھیر سانگوان زیویت کیسے ہے تو ہمیں تو یہ انڈر پرشنٹ کنفرم ہے بھئی یہ ایک پلینڈ مرڈر ہے سدھیر سانگوان کو تو مورا بنایا گیا ہے کروانے والا کون ہے اس کا نام جاتے ہیں اس لئے ہم سی بی ایک ہی مانگ کر رہے ہیں اور ہر آخری دم تک سی بی ایک ہی مانگ ہی کرتے رہے ہیں آمن پونیا ہمیں بندوار بتا رہے ہیں کہ ایسے کون سے کارن ہیں جن کو لے کر وہ گوہ پولیس کی جانچ پر شک کر رہے ہیں سب سے پہلا ہے کہ ایف آئی آرت لیٹ دیری سے درج ہوئی اور اس معاملے کو ڈرگ کے کنجمشن سے دیکھا گیا لیکن پریوار کے مطابق ان کے شریر پر چوٹ کے نشان تھے پنچیں کے نشان تھے اور اس کے بعد اگر سنالی فوگار پریوار کے مطابق کی موت جہر کھانے سے ہوئی ہے پوائزننگ سے ہوئی ہے تو پھر جو سدھیر پال سانگوان ہے یا پھر اس کا دوست ہے ان پر زہر کا یا پھر اس نشیلی وستو کا اثر کیوں نہیں ہوا یہ سوال پریوار پوچھ رہا ہے آج پولیس گروگرام جا رہی ہے وہاں پر فلیٹ کھولے گی پریوار کے سب اس صدر سے وہاں پر موجود ہوں گے پتہ لگایا جائے گا کیا آخر فلیٹ میں کیا ہے کیا وہاں پر بھی کوئی نشیلی وستو اپلپ تھی یا وہاں پر کیا ہوتا تھا فلیٹ کیا سچ مچ سودھیر پال سانگوان کے نام ٹرانسپر ہو چکا تھا ہے نہیں اس طرح کی ساری جو جانچ ہے آج کو اپلیس کرے گی کیا میرا پسند آمن گپتہ خزات منجیت سہگل حسار آج تک